اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیدت سے ہوں گے مولا ہمیشہ آپ سب لوگوں کو ہستا کھیلتا اور مسکراتا رکھے اور میری دعائیں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ساتھ رہیں گی تو دوستو آج کی جب میں ویڈیو لائے ہوں وہ سپیشل ہے کہ ہم ویڈیو کو کروم بروزر کے ذریعے کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مگر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگ مان لیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور جاتے ہی لائک بھی دے دیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں نئی ویڈیو بنا سکوں تو دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ لوگ انہیں جسٹ کرنا کیا ہے اپنے موبیل سے ایک بروزر اپن کر لینا ہے جو کہ یہ کروم بروزر ہے اگر کسی بھائی کے پاس نہیں ہے تو وہ پہلے سے انسٹال کر لیں جس بھائی کے پاس ہے تو وہ سمپلی سے اپن کرے گا اپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کھولنا ہے پھر یوٹیوب کو جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو ہم یوٹیوب پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ابھی یوٹیوب اپن ہو رہی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ تین ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایسے ایک شو ہو جائے گا تو آپ نے اس میں سے ڈسک ٹاپ سائٹ پر کلک کر دینا ہے تو ہمارے سامنے یہ ایک ڈسک ٹاپ سائٹ کی طرح شو ہو جائے گی جیسے کہ اب یہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ڈسک ٹاپ کی طرح شو ہو رہی ہے تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ویڈیو کا آپشن بنا ہوا ہے جس پر ایک پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سمپری اور وہاں سے آپ کو یہ تین بٹن شو ہو رہے ہیں اپلوڈ ویڈیو گو ٹو فائل لائیو اور کریٹ اپوسٹ تو ہم نے یہاں پر صرف ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو ہم ویڈیو اپلوڈ پر ایک کریں گے ویسے میں بتا دوں کہ یہ گو لائیو کا مطلب کہ آپ اگر لائیو جانا چاہتے ہیں اور کریٹ پوسٹ کا مطلب کہ آپ ایک نئی پوسٹ یہاں سے بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے تو ہم اپلوڈ ویڈیو پر کلک کر دیں گے تو یہ ہم نے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کر دیا تو آپ کے سامنے پھر یہ ایسے شو ہو جائے گے میں آپ کو بلکل کلیر لی کلیر لی بتا رہا ہوں اس لیے تھوڑی شاید ویڈیو لنبی ہو رہی ہو تو پھر ہمارے سامنے ایک ایسے شو ہو جائے گا جب ہم اپلوڈ ویڈیو پر کلک کرتے ہیں تو میں اسے زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ڈرگ 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 ڈراب آ آف آئل ڈیٹ ڈیو ڈیو ڈو ڈو ڈس ڈیو 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 ڈس اٹھا تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ سیلیکٹ فائل پہ کلک کرنا ہے تو ہم یہاں سیلیکٹ فائل پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چار option آتے ہیں ایک ہے capture image دوسرا ہے complete action تیسرا ہے sound recorder اور چوتھا ہے documents تو ہم نے ویڈیو اب بھی بنانی تو نہیں ہے جو ہم capture image پہ جائیں اور ہم نے recording بھی نہیں کرنی جو ہم recorder پہ جائے اور complete action بھی ہم نے کرنا نہیں تو ہم جائیں گے سیدھا documents پہ تو ہم یہاں documents پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے آ جائے گی تو ہم نے جو ویڈیو بنا کے پہلے سے رکھی ہوئی ہے وہ ہم وہاں سے pick کریں گے ابھی جیسے کہ میں یہ اپنے سارے سسٹم میں سے جہاں میں نے ویڈیو کوئی بنا کر رکھی ہے میں وہاں سے یہ ویڈیو پک کروں گا اور یہاں خود با خود چلی آیا ہے کہ فاری گرمپل ابھی میں آپ کو صرف جسٹ یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کیسے اپلوڈ کرنی ہے تو ہم نے ایک ویڈیو چوز کر لی تو آپ کے سامنے یہ ایسے شو ہو جائے گا جیسے اب سیلیکٹڈ فائل ہو چکی ہے تو ہمارے سامنے اب کچھ اس طرح کا آئے گا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے اپلوڈنگ ویڈیو اس کا مطلب ابھی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوگی تو ہم نے اس میں تین چیزیں دوبارہ پھر ایڈ کرنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہمارا ٹائٹل ایک ہوتا ہے ڈسکریپشن اور ایک ہوتا ہے تھامنے تو ہم سب سے پہلے ٹائٹل چینج کرتے ہیں اپنا فارگمپل جو بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی ٹائٹل دیں گے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم اسے ریز کر دیتے ہیں تو فارگمپل ہماری ویڈیو کسی بھی طرح کی ہے تو ہم اسی طرح کا ٹائٹل دیں گے اور ڈسکریپشن میں اچھا سا لکھیں گے کچھ جیسے کہ جو کوئی ویڈیو ہے اسی کے حساب سے کوئی اچھی سی ویڈیو مطلب کہ اچھا سا ڈسکریپشن دیں گے ایسے ہی آپ لکھ دیں گے کوئی بھی اچھا سا ڈسکریپشن میں تو ایسے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے تھوڑا سا لکھا ہے آپ اس سے زیادہ اچھا اچھا کر کے لکھیں گے جسی ساب سے آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہوں گے اس کے بعد ڈھرڈ آپشن یہ ہے کہ تھامنیل چینڈ کریں تو اگر ہم نے تھامنیل پہلے سے بنا کر رکھا ہے تو ہم اپلوڈ تھامنیل پہ کلک کریں گے اگر نہیں بنا کر رکھا تو یہاں پر پک شو ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو رہی تو آپ وہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہے جیسے کہ ابھی میں تھامنیل اپلوڈ تھامنیل پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا سامنے کچھ ہمارا جو ہے وہ گیل سسٹم اوپن ہو جائے گا جہاں سے ہم نے وہ تھامنیل چوز کرنا ہے فار اگزمپل میں ایسے ایک فار اگزمپل دے دیتا ہوں کہ ہم نے جو تھامنیل بنانا ہے وہ میں فار اگزمپل بتا رہا ہوں آپ کو میں نے یہ بنایا ہے تھامنیل ویسے تو یہ میری پک ہے میرے بھائی کی مگر میں آپ کو سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو تھامنیل بنا رکھا ہوگا وہ ایسے ہوگا ہم یہاں سے اسے پک کریں گے اس کے بعد یہاں وہ آکے ایڈٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد نیچے پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ییس ایٹس میڈ فار کیڈز یا نو ایٹس ناٹ میڈ فار کیڈز مطلب کہ اسے بچے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں نہیں دیکھ سکتے تو مطلب کہ آج کے دور میں تقریباً بچے ہی یوز موبائل کرتے رہتے ہیں بچے کا مطلب کہ جو اٹھارہ سال سے کم ہوگا تو تقریباً آج کے دور میں تو ہر بندہ یوز کرتا ہے موبائل تو ہم اپنی ویڈیو کو ویرل کرنے کے لیے ییس پہ کلک کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ ویرل ہو سکے تو ہم اس کے بعد جائیں گے پھر نیکسٹ پہ تو ہم یہاں نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ سامنے ایسے اپشن آ جائیں گے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ایڈ اینڈ سکرین اور آگے اس کی ایڈ کا اپشن ہے اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے ایڈ کارڈز مطلب کہ آئی بٹن جو ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے ویڈیو کے اوپر آئی بٹن ہوتا ہے آئی بٹن کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو سب لوگوں کو بتا ہوگا نگر پھر میں بتا دوں کہ آئی بٹن کا مطلب ہے کہ اس میں آپ اپنی پرانی ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے اپلوڈ کی تھی اور آج اس پر ویڈیو نہیں آ رہے تو آپ آئی بٹن میں وہ ویڈیو ڈال سکتے ہیں تاکہ ان پر بھی آپ کو ویڈیو ملتے رہے ویسے فارگ امپلی میں آپ کو ایسے بتاتا چلوں اگر آپ نے ایسے کرنا ہو تو آئی بٹن پر ایڈ کر دیجئے گا تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آئی بٹن میں آ جائیں گی تو میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کا بٹن ہے اور ایک بیک کا بٹن ہے بیک کے بٹن پر کلک کریں گے تو ویڈیو واپس چلے جائے گی اور نیکسٹ کے بٹن پر ہم کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو جیسے میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ نیکسٹ پر میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ سارا کا سسٹم اوکے ہو چکا ہے ابھی وہ کہتا ہے دوسرا آپشن کمپلیٹ نہیں ہے جو کہ ہے ویڈیو ایلیمنیٹس مطلب کہ یہاں سے ہم نے کچھ چوز کرنا ہے فار اگزمپل ہمارے سامنے کے لئے بٹا رہا ہوں تو میں پرائیوٹ پر کلک کروں گا کیونکہ میں پرائیوٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں دن پر کلک کر دوں گا تو میری ویڈیو چلے جائے گی اس لیے میں ابھی ویسے دن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ جسٹ آپ لوگ کو بتا رہا تھا تو آپ لوگ کو امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اگر بلیز سمجھ آگئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ٹھینک یو سو مچ ٹھینکس فار وچنگ گوڈ بلیسز اللہ حافظ